وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمَزْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ أَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى فی محکم کتاب الحکیم وانظر اشیرتک الاقربین صلاوات حضرینِ گرامی قدر عزادارانِ سید الشہداء انجمنِ فیداءِ الْبیت کے زیرِ تمام اس عزیم الشان بارگاہِ شہرہِ کرولہ میں عشرِ محرم کی یہ دوسری تقریر آپ کے جذبِ ایمانی کی نظر ہے اسلام عشیر سے غدیر تک یہ ہمارا عنوانِ گفتگو ہے اسلام کی ابتداء عشیر ہے اسلام کی انتہا غدیر ہے اسلام کا آغاز دعوتِ زولہ شیرہ سے ہوا اور اسلام کی تکمیل غدیرِ خم میں ہوئی ہمارا نقطہ نگاہ ان مجالس میں یہ ہے کہ اسلام کے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں اسلام کی باتیں بہت کی جاتی ہیں اسلام کے قصیدے بہت پڑھے جاتے ہیں اسلام پسندی کے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں اسلام پسندی کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں چاروں طرف اسلام اسلام کا شور نظر آتا ہے لیکن یہ کوئی دیکھنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتا کہ آخر جس اسلام کا ہم نام لے رہے ہیں اس اسلام کی ابتدا کیا کسی بادشاہ کے دربار سے ہوئی یا ابو طالب کے گھر سے ہوئی یہ ہے کلیہ یہ ہماری قدشتہ روز کی مجلس کا خلاصہ ہے کہ اس اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا یہ اسلام متوجہ رہے آپ میں ہی طرف تھوڑا سا وہ شور سرکیٹ والی بات ہے متوجہ رہے اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی اسلام نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے سہارا کس گھر کا لیا بڑی توجہ بڑی توجہ ایزانہ مہترہ اسلام نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے سہارا کس گھر کا لیا اسلام کو کس نے آگے بڑھ کر سہارا دیا جب پیغمبر اسلام اعلانِ رسالت کر رہے ہیں جب پیغمبر اسلام آغازِ رسالت کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے پہلے تاریخ کے مورخ کو دیانتداری کے ساتھ یہ غور کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے یہ فکر کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے پہلا پہلا جو اعلان کیا تھا جسے اعلانِ رسالت کہتے ہیں وہ نہ تو دیوارِ کعبہ کے نیچے اعلان کیا تھا نہ مکہ کی کسی گلی میں اعلان کیا تھا نہ محلے والوں میں کوئی اعلان کیا تھا نہ اپنے دوستوں کے مجمع میں اعلانِ رسالت کیا تھا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو بات اُبھر کر سامنے آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ وَنْ ذِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اے میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابتداروں کو دعوتِ ایمان دو سب سے پہلے اپنے قرابتداروں کو ایمان کی طرف متوجہ کرو سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں اسلام پیش کرو اور یہ منطق کا تقاضی بھی تھا عدلِ الہی کا تقاضی بھی تھا کہ سب سے پہلے گھر والوں میں اپنا پیغام پہنچانا چاہیے اس لیے کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی بھی تحریک کا آغاز کریں گے اگر گھر والے ہی تحریک کی مخالفت کریں گے تو باہر والے اس کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے پیغمبر اسلام کو عالمگیر تحریک پہنچانا تھی ساری انسانیت تک اس لیے خدا نے حکم دیا میرے حبیب پہلے اپنے گھر والوں میں یہ پیغام پہنچاؤ اس لیے کہ گھر سے تائید ہو تو باہر تردید نہیں ہو سکتی سلامت بیرے محمد آلے محمد پر ذرا سمجھے آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اس ابتدا میں گھر سے اگر تائید ہو تو باہر تردید نہیں ہوا کرتی میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دعوت ایمان دو سہی بخاری کی شرحہ لکھنے والے علماء نے واضح طور پر اس آیت کی شانے نزول میں ایک جملہ کہا ہے اور میں اس پورے مجمع کی نظر آج کی مجلس میں یہی جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیت کیا تھی آیت تھی کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو آیت یہ ہے نا اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ نہیں ہے خوفِ خدا دلاؤ اپنے قرابت داروں کو اپنے عزیزوں کو شرحِ صحیح بخاری لکھنے والے نے ایک جملہ کہا کہ جب یہ آیت پیغمبرِ اسلام پر نازل ہوئی تو پیغمبرِ اسلام اس وقت غارِ حرہ میں موجود تھے آپ غار سے نیچے تشریف لائیں پہاڑ سے یہ جملے ہیں حدیث کے روایت کے کہ پیغمبرِ اسلام اس آیت کے نزول کے بعد پہاڑ سے یہ کہتے ہوئے اترے پہاڑ سے یہ کہتے ہوئے اترے یا علی کھانے کا انتظام کرو کافروں کو بلاؤ یا علی یا علی توجہ توجہ سلامت میرے محمد و علی محمد شارحِ صحیح بخاری نے جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے آیت کیا ہے اپنے قرابتداروں کو دعوت ایمان دو پیغمبر کا جملہ کیا ہے یا علی کھانے کا احتمام کرو کافروں کو بلاؤ آیت کہہ رہی ہے قرابتداروں کو دعوت ایمان دو پیغمبر کہہ رہے ہیں علی دعوت کا احتمام کرو کون ہے علی سے زیادہ پیغمبر کا قرابتدار تمجھو ہے نا دوستو کون ہے علی سے زیادہ پیغمبر کا قرابتدار کون ہے نزدیک حسب و نصب میں پیغمبر اسلام صرف نزدیک تر علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن سرکار خطی مرتبت علی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا علی دعوت کا احتمام کرو علی کو دعوت ایمان اگر پیغمبر اسلام نہیں دیتے تو آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا علی بھئی بہت میں جرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانہ کی آیت ہے ابتدائی دور کی آیت ہے ابتدائی بے ست کی آیت ہے تو اس آیت کی روشکی میں تو پیغمبر اسلام کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ علی تم بہت زیادہ میرے قرابتدار ہو سب سے پہلے تم کلمہ پڑھو سب سے پہلے تم ایمان لاؤ پہلے ایمان لاؤ اس کے بعد انتظام کریں گے لیکن پیغمبر اسلام نے کہیں بھی علی کو دعوت ایمان نہیں دی تو دو باتوں میں سے ایک بات ملت مسلمہ کو تسلیم کرنا ہے یا تو معاذ اللہ یہ مانو کہ پیغمبر نے آیت قرآنی کی خلاف ورزی کی اور اگر پیغمبر قرآن کی ایک آیت کی بھی خلاف ورزی کرے تو سارا قرآن مشکوک ہو کر رہ جائے گا سارا ایمان مشکوک ہو کر رہ جائے گا دوسرے معنی میں اپنی کتابیں پھار کر پھید دو اپنی روایتیں دریا برد کر دو آگ لگا دو اپنی روایتوں کو اور تسلیم کرو کہ پیغمبر نے آیت کی تعمیل کی ہے آیت کی مخالفت نہیں کی پیغمبر نے علی کو دعوت کا احتمام کرنے کا حکم دے کر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ دعوت ایمان ان رشتہ داروں کو دینا ہے جو پہلے سے بے ایمان رہے ہوں بہت توجہ داروں سیر پیغمبر Lau اسلام کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے میں کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت نیاز کر رہا تھا کہ اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا یہ پہلی دعوت ہے دعوت زلعشیرہ جس میں پیغمبر اسلام نے خاندان والوں کو اکھٹا کیا ہے آئیزہ کو اکھٹا کیا ہے قرابت داروں کو اکھٹا کیا ہے ایک جملہ ہے بڑا لطیفتہ اگر آپ بھور کر لیں بڑے تھنڈے انداز میں کہوں گا اور آپ بھی اسی محبت سے سن لیں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قرابت داروں کو دعوت ایمان دو تو یہ تو تہہ ہو گیا نا کہ قرابت داروں میں پہلی پہلی دعوت ایمان دی گئی ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت کچھ اور قرابت دار ابھی شامل نہیں ہوئے تھے باقی قرابت داریاں بعد میں ہوئی ہیں باقی قرابت داریاں باقی رشتے داریاں بعد میں ہوئی ہیں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت کوئی کسی کا قرابت دار نہیں تھا لیکن آیت کے تیور یہ ہیں آیت کا جملہ یہ ہے کہ تم اپنا پیغام میرے حبیب سب سے پہلے رشتے داروں میں پہنچاؤ خاندان والوں میں پہنچاؤ خاندان والوں میں پہنچاؤ قرابت داروں میں پہنچاؤ تو دوستو ایک بات تو تہہ نا کہ جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ دعوت ایمان قرابت داروں میں دو تو پھر میں تاریخ کے مورخ سے کچھ پوچھ کر کیا کروں گا آیت نے خود واضح تو کر دیا کہ پیغمبر نے پہلی دعوت خاندان والوں میں کی ہے گھر والوں میں دی ہے محلے والوں میں نہیں دی تو پھر اس دعوت پر جو بھی لبیگ کہے گا وہ پہلا خاندان میں سے ہوگا محلے والوں میں سے نہیں ہوگا سلوات پہ دے نا محمد والے محمد دیکھیں اس کو صرف داروں میں ہے نا محمد آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بزار ہوں اس میں جو بھی دعوت ایمان کو اس کو قبول کرے گا جو بھی اس دعوتِ ایمان میں آگے بڑھے گا وہ قرابتدار ہی تو ہوگا نا کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی تعلقات والا نہیں ہوگا قرابتدار ہوگا اور جو بھی لبیک کہے گا وہ بھی قرابتدار ہوگا جو بھی لبیک کہے گا وہ قرابتدار ہوگا تو پیغمبر اسلام نے اس دعوتِ زولشیرہ کا احتمام کیا میں کل از کر چکا تھا کہ حالانکہ جنابِ خدیجت القبرہ سے شادی ہو چکی ہے پیغمبر خودمختار زندگی گدار رہے ہیں جنابِ خدیجت القبرہ صاحبِ سروت خاتون ہے عرب کی عرب پتی خاتون ہے ایسی خاتون کے جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے پیٹ بھرے ہیں وہ فاطمہ زہرہ کی ماں کہ جس کی دولت کے صدقے کوئی رئیس نہیں تھا عرب میں سب فقیر تھے کوئی رئیس نہیں تھا کوئی سرمایہ دار نہیں تھا کوئی پیسے والا نہیں تھا غلط ہے تاریخ سے بدیانتی کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں سب کے سب فقیر تھے مسجد کے آگے چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اور خدیجت کی دولت تقسیم ہوتی رہتی تھی انتدار کرتے رہتے تھے ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں تاریخ تم نے لکھی ہے بصیرت و بسارت ہماری ہے آنکھیں ہماری ہیں ہم جانتے ہیں یہ خدیجت اور اگر خدیجت القبرہ کی ایک جملہ کہوں یہاں بات آگئی جناب خدیجت کی چونکہ ظاہر ہے کہ اسلام تو مکمل ہی نہیں ہوتا نا اگر خدیجت القبرہ کا ذکر نہ ہو اگر جناب ام المومنین کا اس لئے کہ یہی تو وہ واحد بی بی ہے جس نے اسلام کو سب کچھ دیا جو صرف ام المومنین ہی نہیں ہے ام العائمہ بھی ہے یہ وہ ماں ہے جو واقعی ماں ہے یہ وہ ماں ہے یہ وہ ماں ہے جو واقعی ماں ہے اور ماں بھی معصوموں کی ماں ہے معصومین کی ماں ہے توجہ گناہگاروں کی ماں نہیں ہے منافقوں کی ماں نہیں ہے معصومین کی ماں ہے وہ خدیجت القبرہ ہے جس کی دولت کے سطحے میں عرب کے فقیروں کے پیڑ بھرے ہیں اور یہ دوستو آغاز میں میں اسے مسائب نہ سمجھیے گا لیکن ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں جناب سید سجاد نے دربار شام میں یہ جملہ کہا ہے یاد دلایا ہے یاد دلایا ہے جب جزید نے کہا ہے کہ آج تم ہمارے اسیر ہو آج تم ہمارے آج تم ہمارے غلام ہو آج تم ہمارے قیدی ہو تو سرکار سید سجاد نے یاد دلایا تھا اے عرب کے رہنے والو تم میں تو عرب کی ہمیت بھی باقی نہیں رہی اگر تم میں ہمیت عرب بھی باقی ہوتی تو تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے تو ساسے بھی ہمارے خاندان کی مقروض ہیں تمہاری ساسے بھی ہمارے خاندان کی مقروض ہیں یزید نے پوچھا کس طرح کہا اس طرح کہ ہماری دادی خدیجت القبرہ کی دولت خون بن کر تمہاری رگوں میں گردش کر رہی ہے مگر بات وہی ہے اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے جنہیں ہم نے جنہیں ہم نے جنہیں ہم نے رزق عطا کیا وہ اگر خود نمک حرامی پر اترا ہے تو اس میں ہمارے دینے کے قصور تو نہیں ہے سلامات دینے بہوازے بلین محمد وآلہ آپ دیکھیں یہ جملہ تمہاری ساسے بھی ہماری مقروض ہیں ہماری ماں خدیجت القبرہ کی دولت خون بن کر تمہاری رگوں میں گردش کر رہی ہے اس کے بعد تم ہمیں عصیر کہتے ہیں آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی بیٹوں تم ہمیں کہتے ہو تو میں جو عصر کر رہا تھا کہ یہ جناب خدیجت القبرہ وہ بیوی ہے جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے پیٹ بھرے ہیں دعوت زلشیرہ کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ظاہر ہے جناب پیغمبر اسلام کی جناب خدیجت قبرہ سے شادی ہو چکی تھی شادی ہو چکی تھی یہ دعوت خدیجت القبرہ کے گھر میں بھی ہو سکتی تھی دعوت جو ہے نا دوستو یہ دعوت اس علم جناب خدیجت القبرہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھی لیکن اللہ میں اس کی جزہ تو اپنے مولا سے لوں گا اس لئے کہ یہ جملہ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا آپ سے تو صرف دعا لوں گا بزرگوں سے نوجوانوں سے حوصلہ افضائی لوں گا لیکن اللہ سے اور مولا سے اس کی جزہ لوں گا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں دعوت کو بھی ہو سکتی تھی مگر اللہ رے بصیرت پیغمبر پیغمبر اسلام نے اس دعوت کا احتمام ہی ابو طالب کے گھر میں کیا اس دعوت کا احتمام ہی ابو طالب کے گھر میں کیا تاکہ آئندہ چودہ سو برس میں آنے والے اسلام کے ٹھےگیدار جب اسلام کا نعرہ لگائیں تو اس پہلے گھر کو ضرور یاد رکھیں جہاں سے اسلام نے گھٹنیوں چلنا سیکھا تھا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا جہاں سے اسلام کی ابتداء ہوئی تھی اس لیے کہ مسلمان تو یادگاریں بنانے کے قائل ہیں نا کہ اگر کہیں اچھے کام کی ابتداء کسی گھر سے ہو تو اس کی یادگار بنا لیتے ہیں نہیں اسے یوں سمجھیں دوستو ایک مطبع پھر یہ بات فاضح ہو ایک زمانے میں تحریک چلی تھی پی اینے کی آردہ سال پہلے تو لاہور کی ایک مسجد ہے مسجد نیلا گمبت اس سے ایک جروس نکلا تھا بہت بڑا اس پر بڑی فائرنگ وائرنگ ہوئی تھی کچھ لوگ سیاسی طور پر شہید ہو گئے تھے تو اس مسجد نیلا گمبت کو باقاعدہ یادگار کے طور پر اسلام پسند مسلمان اب بھی یاد رکھتے ہیں اور جب بھی کوئی احتجاجی جروس نکالتے ہیں تو مسجد نیلا گمبت لاہور سے نکالتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی بادشاہی مسجد سے کیوں نہیں نکالتے ہیں کہ لینی صاحب بادشاہی مسجد اپنی جگہ ہے لیکن یہ مسجد یادگار ہے کہ یہاں سے تحریک کا تحریک نظام مصطفیٰ کا ایک بہترین اور کامیاب جلوس نکلا تھا یہاں لوگوں نے قربانی دی تھی یہاں سے نظام مصطفیٰ کا آغاز ہوا تھا تو مسلمانوں سے یہی تو میری بسہ دادہ بپیل ہے کہ ہم بھی تو اسی قانون کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کا سیاسی جلوس جس مسجد سے نکلے بادشاہی مسجد کے ہونے کے باوجود بھی آپ اسے نظرانداز کر کے مسجد نیلہ گمبت سے ہر اپنے جلوس اور تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو یہ جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں اس اسلام کا آغاز بھی تو خانہ کعبہ سے نہیں ہوا تھا مکہ کی گلیوں سے نہیں ہوا تھا مسجد نبوی سے نہیں ہوا تھا اسلام کا آغاز بھی تو ابو طالب کے گھر سے ہوا تھا تو جب کبھی اسلام کا نام لو تو پہلے ابو طالب کی دہلیز پہ سجدہ تو کر لو لیکن پہلے ابو طالب کی دہلیز پہلے 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 اسلام کا آغاز بھی تو اسی گھر سے ہوا ہے نا تو سرکار ابو طالب کے توجہ ساری تمہیز سے میں گدرا میں آپ کی توجہات کا شکر گدار ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے لیکن ہم تاریخ کا ایک ایک برد انشاءاللہ اس عشرے میں پلٹیں گے اور بتائیں گے کہ غدیر تو نتیجہ ہے پہلے عشیر کو سمجھو تو غدیر سمجھ میں آئے گا غدیر اسی لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے غدیر کو صرف یہ سمجھا کہ یہاں مولا بنایا گیا ہے ایسے ہی مولا نہیں بنایا اس مولا کے پسمنظر میں بہت کچھ ہے بڑی قربانیاں ہیں اس مولا کے پسمنظر میں بڑے وعدے وفا کیے ہیں تب کہیں لفظ مولا کا اہل ہوا ہے ابو طالب کا بیٹا تب کہیں یہ لقب ملا ہے میں صرف اس پسمنظر کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ یہ سال بھی چودہ سو سالہ سال ہے غدیر کا اس اعتبار سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ تاریخ بتاؤں گا کہ اسلام ہے ہی اشیر سے غدیر تک اسلام اس کے باہر نہیں ہے اسلام یا اشیر میں ہے یا غدیر میں ہے اور اتفاق یہ ہے کہ نہ اشیر میں کوئی غیر ہے نہ غدیر میں کوئی غیر ہے اشیر میں بھی ابو طالب ہے غدیر میں بھی ابو طالب ہے اور کوئی نہیں ہے بلند آواز سے پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی بلند سلوات بین محمد و آل محمد مولا آپ کو سلامت رکھے اس مرحلے پر آپ ایک لمحہ اور بلند ہو اس دعوت کا احتمام ہوا اور پیغمبر اسلام نے سرکار ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے تاریخ امم بلملوک کا مولانا ابو علی زیدی صاحب قبلہ یہاں تشویر رکھتے ہیں محقق بھی ہیں عالم بھی ہیں ان سے پوچھئے تاریخ امم بلملوک کا یہ متفقہ جملہ ہے جو میں آپ کہہ اور تاریخ امم بلملوک وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کی ماں کہلاتی ہے یعنی ساری تاریخیں ڈپینڈ کرتی ہیں اس تاریخ پر انتہائی مستند اور معتبر تاریخ ہے اس تاریخ امم بلملوک کا یہ جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اس دعوت کا احتمام کیا اور سارے کافر آگئے کھانا چندیا گیا گھر ابو طالب کا کھانا ابو طالب کا گوشت ابو طالب کا برطن ابو طالب کے آٹا ابو طالب کا روٹی ابو طالب کی کھانے والے کافر دہنت اوجہ یہ عجیب مسئلہ ہے کھانے والے کافر کھانے والے کافر دسترخان سج گیا تاریخ امم بلملوک کے یہ جملے ہیں کھانا کھایا اب ایک آپ بھی بڑے سکوم سے بیٹھ جائیں اور میں بھی بڑے سکوم سے پھر مجھے مولانا نے یہی عطا کیا ہے ایک جملہ میں پھر یہاں بات روک رہا ہوں پوچھیں مولانا سے اور جن حضرات میں میرے دوستوں نے یہ تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ گھر ابو طالب کا کھانا ابو طالب کا دسترخان ابو طالب کا برتن ابو طالب کے کھانے والے کافر چیلنج کر رہا ہوں میں حقانیت اسے کہتے ہیں صداقت اسے کہتے ہیں لہجے کا اعتماد اسے کہتے ہیں جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں سارے کافروں سے کہا کھانا کھاؤ قبل تو کافروں میں اتنا آخلاق ہی نہیں ہوتا کہ کسی گھر والے سے بھی پوچھ لیں بھائی آپ بھی کھا لیں اللہ اللہ لیکن اس میں دو چار تھے کچھ بااخلاق قسم کے لوگ ان کے نام تاریخ میں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو کھانا کھلا رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے آپ خود کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں خدا کی قسم میں اس عشر محرم میں دعویٰ کر رہا ہوں اس سے بڑا جملہ کہنے ہی سکوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی مجلس میں سات مقامات پر عشرے پڑھ رہا ہوں لیکن اس سے بڑا جملہ شاید نہیں کہہ سکوں گا جو مولا نے مجھے ابھی عطا کیا ہے اس پر آپ غور کر لیں پورے مجمعگی میں توجہ چاہتا ہوں کہا کچھ کافروں نے کہا کھانا لیکن ایک بات ذہن میں رہے آپ کے بالکل سکون سے سنیے گا اور جب نتیجہ نہ آئے جب تک بولیے گا نہیں اس کے بعد پھر خیصلہ کن بات ہوگی پیغمبر اسلام نے کہا کافروں سے کہ بھئی کھانا کھاؤ کافروں نے کھانا شروع کیا انہی میں سے چند کافر یہ کہتے ہیں انہی میں سے چند کافر یہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اب تعریف کا جملہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے پیغمبر اسلام کا جملہ سرکار خلق عظیم پر بھی فائز ہے نا خلق عظیم کی عالی ترین مسند پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرکار فرماتے ہیں نہیں تم کھانا کھاؤ میری مجبوری ہے میں کھانا کھا نہیں سکتا اللہ 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 نہیں نہیں دوستو سمجھنا ہے یہ تو میری مجبوری ہے میں کھانا کھا نہیں سکتا کافروں نے بھی اسرار نہیں کیا کھانا جو سامنے تھا کھانا شروع کر دیا لیکن میں یہاں رکا ہوں میں نے یہاں تاریخ کے مورنخ سے پوچھا ہے میں نے سجدے کیے ہیں ابو طالب کی عظمت کو اور پیغمبر اسلام کی بصیرت کو سرکار خطی مرتبت کا عظم تو دیکھئے آپ کی احتیاط تو دیکھئے رسول ہیں معصوم ہیں نبی ہیں خاتم النبیین ہیں گھر بھی اپنا ہے کھانا بھی اپنا ہے دسترخان بھی اپنا ہے برتن بھی اپنے ہیں گوش بھی اپنا ہے پکانے والے بھی اپنے ہیں کھلانے والے بھی اپنے ہیں لیکن دسترخان پر کافر بیٹھے ہوئے ہیں تو تحارت و نفاست پیغمبری نے گوارہ نہیں کیا کہ اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اپنا کھانا بھی کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں جو محمد اپنے گھر میں اپنے دسترخان پر اپنا کھانا ایک وقت میں کافروں کے ساتھ کھانا شریعت کے خلاف سمجھے وہ سترہ برس تک ابو طالب کے دسترخان پر کھانا کیسے نہیں جا نہیں جا نہیں جا یا یہ خیصہ کیجئے مولا آپ کو سلامت رکھے ازان محترم ایک زمیں کے لیے جو اپنا کھانا بھی اپنا کھانا بھی اپنے گھر میں اپنے دسترخان پر کافروں کے ساتھ پسند نہ کرے مزاج نبوت کو گوارہ نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ کھانے میں بھی شمولیت کرے وہ سترہ برس تک کامل ابو طالب کے دسترخان پر ابو طالب کے ہاتھوں سے میں قربان ہو جاؤں ان ہاتھوں کے دوستو ابو طالب کے دسترخان پر ابو طالب کے ہاتھوں سے تاریخ حشام میں یہ جملہ ہے ازان محترم مسلمانوں کے دوسرے بڑے مولخ نے حشام نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ابو طالب کا طریقہ یہ تھا کھانے کا وقت آتا تھا تو دسترخان بچھاتے تھے دسترخان کے قریب مسند بچھاتے تھے مسند پر مسند نشین رسالت کو بٹھاتے تھے دائے جانب علی کو بٹھاتے تھے ادھر جعفر کو بٹھاتے تھے ادھر عقیل کو بٹھاتے تھے برابر میں خود بیٹھتے تھے روٹی کا نوالہ توڑتے تھے شوربے میں بھگوتے تھے اسے نرم کرتے تھے پھر اپنے دست مبارک سے پہلا نوالہ محمد ابن عبداللہ کے دہن اقدس میں دیتے تھے پھر دوسرا نوالہ علی کو دیتے تھے پھر نوالہ محمد کو دیتے تھے پھر نوالہ علی کو دیتے تھے ابو طالب اپنے ہاتھوں سے ساری دنیا کو نبی رزق دیتا ہے علی والے کہتے ہیں ساری دنیا کو علی رزق دیتا ہے نبی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں علی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں نبی والے کہتے ہیں نبی رزق دیتا ہے علی والے کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے دونوں رزق دیتے ہیں لیکن یاد رکھو اسے بھی تو سلام کر لیا کرو کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے یا نبی کے ہاتھوں سے یا علی کے ہاتھوں سے نبی اور علی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ابو طالب کے جو علی جو علی حضورت محمد و آل محمد محمد و آل محمد 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 اس دعوت کا احتمام میں کیا کروں کہ دوسری مجلس تمام ہونے کو آ رہی ہے اور ابھی دعوت زلشیرہ شروع بھی نہیں ہوئی اور مجھے اس پورے آئندہ آٹھ مجالیس میں ساتھ مجالیس میں عشیر سے غدیر تک جانا ہے انشاءاللہ لیکن ذرا سا اس ورحلے پر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا مولا سلامت رکھے تحد نظر شیعان حضر کررار کے اس تاریخی استماعہ کو اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے الاباس سکاؤٹس آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت آمادہ ہیں تمام سہولتیں جو ممکنہ ہیں وہ آپ کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں خاص طور سے گاڑی والے حضرات کل بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا آج بھی انہوں نے کہا ہے گاڑی والے حضرات ہمارے ان سکاؤٹس سے پورا پورا تعاون کریں پارکنگ کے سلسلے میں ڈیڈیکٹنگ کے سلسلے میں جو بھی ہو وہ آپ کی سہولت اور آپ کی حفاظت ہی کے پیشنگاہ آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں آپ حضرات ان سکاؤٹس سے بھی تعاون کریں اور ہماری انجمن فیدائی اہلہ بحیث سے بھی تعاون کریں جو ما شاء اللہ آپ نے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بھی آلہ ترین پیمانے پریس عظیم الشان عشرے کا احتمام کرتے ہیں لیکن یہاں ایک جملے کی میں آپ سے اور اجادت چاہوں گا عزیدان محترم کافروں نے کھانا کھا لیا کھانا کھایا وہ واقعہ مجھے نہیں پڑنا ایک جملہ سروس میں کہنا ہے کھانا کھا چکے پیغمبر نے اعلان کرنا چاہا اب یہاں سے سمجھ لیجے کہ دو راستے کھانا کھا چکے جب کھانا کھا چکے پیغمبر نے اعلان حق کرنا چاہا وہ واقعہ آپ مجھ سے ہی سن چکے ہیں کئی بار اس لیے اسے نہیں دوہر آ رہا پیغمبر نے اعلان کرنا چاہا ابو جہل نے مداخلت کی اعلان نہیں کرنے دیا بائیکارٹ کر کے چلے گئے تقریر کرنے سے روک دیا تھا چلے گئے اٹھ کر اب ظاہر ہے جب سامین ہی چلے جائیں تو بچارہ مقرر کیا کرے گا سامین تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہو تو پھر مجھے ایسا کچ بچ بیان مقرر بھی اچھا خاصا بولنے لگتا ہے ہے نا اچھے سامین ہوں خوبصورت سامین ہوں رشمی چہروں والے مسکراتے ہوئے پور ازم تو آپ اندازہ کیجئے اب جب سارے ہی چلے گئے تو پیغمبر کیا کہیں چپ ہو گئے دوسرے دن پھر کہا کہ بھئی کھانے کا احتمام آج پھر کرو لی پھر پیغمبر نے تقلیل کرنا چاہیے پھر اٹھ کے چلے گئے پیغمبر نے کہا بھئی پھر بلاؤ انہیں تیسرے دن پھر تیسرے دن کھانا کھانے آگئے اچھے یہ بڑا کمال ہے کھانا کھانے آجاتے تھے بھئی ایک دفعہ ناراض ہو کے چلے گئے ہو جاؤ بائی کارٹ کر کے چلے گئے ہو چلے جاؤ پھر دوبارہ کیوں آ رہے ہو توجہ ہے نا کھانا کھانے روز آجاتے تھے جب پیغمبر اعلان کرنا چاہتے تھے جب اٹھ کے چلے جاتے تھے یعنی جب کوئی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے نا جب امتحان کا وقت ہوتا ہے کافروں کا مزاج ہی یہ ہے دسترخان پہ ساتھ رہتے ہیں جب کوئی امتحان کا وقت ہو تو پیغمبر کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اور جو ہے نا دوستو تیسرے دن پھر آگئے پھر کھانا کھایا اب ایک جملہ ہے اور میں یہ بار بار پڑھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ اس سے پہلے نہیں پڑھا لیکن ریلیٹ کر رہا ہے میرے مضمون سے اس لئے وہ پورا واقعہ نہیں پڑھا ایک جملہ ضرور کہہ کے میں آگے بڑھوں گا جہاں سے ایک فیصلہ کوئی نتیجہ انشاءاللہ آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں اور راستے بتا رہا ہوں کہ کہاں سے راستہ غدیر تک گیا اور کہاں سے راستہ شام تک گیا راستہ سریعہ بتانے ہیں یہ ایسے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ٹاپک کا تیسے دن پیغمبر نے پھر تقریر کرنا چاہیے پھر ابو جہل نے حسب عادت شور مچایا لوگوں کا اٹھو اٹھو بھائی تقریر نہیں سننا ہے بس کھانا کھا لیا ہے ٹھیک ہے چلو تقریر نہ سنو پیغمبر کی اب تیسرے دن جو ابو جہل اٹھا ہے تو تاریخ امم برملوک کے جملے یہ ہیں کہ دعوت زلشیرہ کے ایک کونے سے ایک بوڑا مجاہد اٹھا جس کے سر پہ سبز امامہ تھا جس کی کمر میں سبز بٹکا تھا جس کے چہرے پر حاشمی جلال تھا جو وارثِ انبیاء تھا جو رئیسِ بتا تھا جو بیضت البلد تھا جو وارثِ کعبہ تھا جو کلید بردارِ حرم تھا جو حاملِ نورِ امامت تھا جو محسنِ رسالت تھا جو محسنِ نبوت تھا جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین تھا وہ ایک کونے سے اٹھا قریب آیا اپنا دائیں ہاتھ ابو جہل کے گریبان میں ڈالا اپنے بازنوں کی طاقت سے ابو جہل کو زمین پر بٹھا کر زمین پر بٹھا کر ایک جملہ کہا کہ اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کر لے توجہ ہے نا ابھی غور فرمائے ابھی کوئی نعرہ نہیں کوئی نعرہ نہیں ایک نتیجہ جہاں سے میں راستہ بتا رہا ہوں کہ اشیر سے غدیر تک راستہ کون سا گیا بیٹھ جاؤ میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا اپنے بازوں کی طاقت سے ابو جہل کو بٹھایا دیکھتا ہوں کتنے حاضر دماغ آپ بیٹھے ہیں یہاں کتنے آمادہ ہیں اس وقت یہ جملے ہیں ابو جہل کو بٹھایا ظاہر ہے مسکر آ کے تو نہیں مٹھایا ہوگا غصے میں مٹھایا ہوگا اب مجھے لطفا رہا ہے پڑھنے کا اس لئے ذرا سا آپ بور کریں ظاہر ابو جہل کو بٹھا رہے ہیں تو کوئی مسکر آ کے دن ہی مٹھایا ہوگا غصے میں مٹھایا ہوگا بیٹھ جاؤں لیکن تاریخ کے جملے ہیں فتبہ سمع بتالی ابو طالب مسکر آئے مسکر آ کر پیغمبر کے چہرے کی طرف نظر کی اللہ رہ احتیاط ابو جہل پہ نظر کی تو غصے سے رسالت پہ نظر کی تو مسکر آہت کے ساتھ مسکر آہت کے ساتھ ابو جہل کو بٹھایا رسالت کو مسکر آ کے دیکھا اور کہا کم یا سیدی و مولایا کم یا سیدی و مولائی اے میرے سید اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں ارے غدیر تو عشیر ہی میں مکمل ہو گئی تھی میرے خیال تو یہ ہے کہ اسی دن مشیعت نے تہہ کر لیا ہوگا اے چالیس کافروں کے سامنے میرے حبیب کو مولا کہنے والے ابو طالب ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ اگر ہم بھی ایک لاکھ چالیس ہدار تازہ تازہ حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دیں تو ہمیں خدا نہ کہنا توجہ ہے ناہزانہ محسوس دوستو آپ کی مجھے زحمتوں کا حساس ہے لیکن اب میں تاریخی منزل پر آ رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری زحمت آپ کو دی ہے اور یہ اس عظیم اس شان مجمع میں انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے باقی تفصیل میں انشاءاللہ آٹھ مجھے المحسن میں ارز کروں گا آپ کے خدمت میں صرف اس جملے پر ایک توجہ فرمالیں کم یا سیدی وہ مولا یہاں اے میرے سید میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں فتقلم ممات و حبو اور جو جی میں آئے کہیے کیا اعتماد ہے ابو جہل کو کہا بیٹھ جا نسول کو کہا آپ کھڑے ہو جائیں اور میرے حبیب جو جی میں آئے کہیے میں جو بیٹھا ہوں کفر کو بٹھایا اسلام کو کھڑا کیا یا علی یا علی بھائی توجہ توجہ کفر کو بٹھایا اسلام کو کھڑا کیا کس نے ابو طالب نے اب اس دعوت زلشیرہ میں اور کوئی نہیں ہے ابھی تصدیق کی منزل بھی نہیں آئی اعلان ہی نہیں ہوا تو تصدیق کہاں سے ہوتی ابھی تو پورا پورا کریکٹر جو ہے اس پوری دعوت زلشیرہ پر صرف ابو طالب چھایا ہوا ہے تنہا اکیلا سرکار ابو طالب پوری دعوت پر چھائے ہوئے ہیں یہ اسلام کے پہلے پیغام پر کفر کو بٹھایا کفر کا نمائندہ ہے نابو جہل کفر کو بٹھایا پیغمبر اسلام کو کھڑا کیا آپ کھڑے ہو جائیں اسلام کھڑا ہوا کفر بیٹھا اسلام قائم ہوا کفر بیٹھا کس طرح گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھایا کفر کو گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے ابو طالب نے اب کفر ہے ابو طالب کے پنجے کے نیچے اے دیواروں پر کافر کافر لکھنے والوں اے دیواروں پر کافر کافر لکھنے والوں اب مسالہ سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا ابو طالب سے لے کر آج کے سیئوں تک کو کافر کیوں کہتی ہے صرف اس جرم میں کہتی ہے نا کہ ان کے جد ابو جہل کو بھری میفل میں گریبان سے پکڑ کے بٹھا آجی ہے آہ PETA بھائی بلد تریج avoirumu بلد تریجacula بلن ترین سلوات دیرے محمد و آل محمد آپ دیکھیں کس کس مرحلے سے اسلام گزرا ہے لوگ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے مسلمان ہونا بڑی مشکل بات ہے آپ کا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں نا آپ تو چلتے پھرتے آئے اور مسلمان ہو گئے آپ کو کیا بتا کہ اسلام قائم کیسے ہوا اسلام کے لئے زحمتیں کس نے اٹھائی ہیں اسلام تو راسی مسلمانوں کو آیا ہے اس لئے کہ حلدی لگی نہ پھٹ کری رنگ بھی چوکھا آیا یہی ہے نا کوئی زحمت ہی نہیں ہوئی کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی کسی بھی مسلمان کو کوئی زحمت اسلام کے سلسلے میں نہیں اٹھانا پڑی نہ زخمی کیا نہ زخمی ہوئے نہ زحمت دی نہ زحمت اٹھائی تھرڈ کلاس کافر فرس کلاس مسلمان چلو کافر بھی تو کوئی فرس کلاس پہ زمگا ہوتا نا اسلام تو راس آیا ہے لوگوں کو دوستو اسلام کی زحمتوں کاندادہ کرو کہ دعوت دولہ شیر میں ابو جہل کو بٹھایا پیغمبر کو کھڑا کیا سرکار قطبی مرتبت نے اعلان رسالت کیا اور اب یہ آخری جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی تھی مولا مجھے یہ طاقت دے دیں کہ میں آدھا کر دوں آپ کے جذبات و حساسات کی صحیح ترجمانی ہو جائے لیکن پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں پیغمبر اسلام کے اس خطبے کا خلاصہ کیا ہے اس کی تشریح تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ کروں گا لیکن ایک جملہ سے ضرور کہوں گا آج کی مجلس میں کہ پیغمبر اسلام نے دعوت زلشیرہ میں جو تقریر فرمائی جو خطبہ دیا دو ہی تو خطبے ہیں ایک خطبہ عشیر ہے ایک خطبہ غدیر ہے خطبہ عشیر آغاز اسلام ہے خطبہ غدیر تکمیل اسلام ہے لوگ خطبہ غدیر کو تو سناتے ہیں خطبہ عشیر کو یاد نہیں رکھتے خطبہ عشیر کو بھی کبھی کبھی پہ لیا کرو جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے میری مدد کرے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ سے مدد مانگئے آغاز اسلام جہاں سے ہے نا بھائی وہی سے مدد ہے وہی سے مدد ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے اور مدد بھی کون مانگ رہا ہے جو کائنات کا رسول ہے جو علی کا بھی رسول ہے وہ کہہ رہا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے یا رسول اللہ یہ لفظیں مدد نہ کہیں آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ناگوار گزرتا ہے مدد مانگنا تو شاید یہی جواب ہوگا کہ بھائی میں تو مدد کے بغیر چل نہیں سکتا یہ مجھ سے بھی زیادہ با اختیار ہوں گے انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن بہرحال میری سنت تو یہی ہے تم میں سے کون ہے تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے یہ ہے ایڈورڈ گبن کا تم میں سے کون ہے کون میری مدد کرے گا پورے مجمع پر جب سناٹا تھا تو مدد کا لفظ چونکہ پیغمبر نے استعمال کیا تھا اس لیے جواب دینے والے بارہ برس کے بچے نے بھی یہی جملہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی اطاعت کروں گا میں آپ کا اتباہ کروں گا میں آپ کے دشمنوں کی حدیاں توڑ دوں گا یہ یورپی مفقروں نے لکھا ہے کہ یہ بارہ برس کا بچہ کہہ رہا ہے میں آپ کے دشمنوں کی حدیاں توڑ دوں گا میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی مدد کروں گا ابھی مدد کی نہیں مدد کروں گا جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا ویسے ہی پیغمبر نے علی کو قریب بلایا پیار سے بچے کی گردن پر ہاتھ پھیرا پورے مجمع کو خطاب کر کے کہا یاد رکھو سن لو اور سمجھ لو علی آج ہی سے میرا بھائی ہے میرا وزیر ہے میرا جانشین ہے میرا خلیفہ ہے ابھی مدد کی نہیں صرف علی نے وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے مگر پیغمبر وعدہ نہیں کر رہے پیغمبر اسی دن سے علی کو اپنا ولی بنا رہے ہیں وعدے پر ولی بنا رہے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ کس شریف باپ کا بیٹا ہے میکی ضرورت نہیں ہے بھائی توجہو دوستو توجہو ابھی کوئی نعرہ نہیں کوئی نعرہ نہیں ایک نتیجہ مجھے دینے دیں اختتام مجلس پر ظاہر ہے کہ دامن وقت میں کنجائش نہیں رہی انشاءاللہ پھر عالم حسین میں از کروں گا لیکن اس جملے بھر ذرا سی آپ توجہ فرمالیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا ایک عمر کہتے ہیں کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا ولی ہوگا وہ میرا جانشیر وہ میرا خلیفہ عشیر میں کہا ہے اسی وعدے کو تو مشیط نے یاد دلایا ہے غدیر میں میرے حبیب وعدہ پورا کرو اس لیے کہ رسالت اگر وعدہ خلاف ہو جائے تو رسالت ہی ختم ہو جاتی ہے تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا اعلان کرو چونکہ علی نے جو وعدہ کیا تھا تم سے ایک وعدہ تم نے کیا تھا علی سے ایک وعدہ علی نے کیا تھا تم سے مسئلہ یہ ہے کہ علی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بزم میں اسے علی نے پورا کیا ہے میدانوں میں اس لیے تم بھی اپنا وعدہ جو ہے وہ گھر میں نہ کرو اپنا وعدہ پورا کرو تم بھی میدانوں میں کھل کر اعلان کرو فَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت یہ تو انشاءاللہ آخری مجلس میں میں اس کی تفصیل بتاؤں گا لیکن یہ وعدہ کیا علی نے یہ وعدہ کیا علی نے وہ وعدہ کیا پیغمبر نے تو دوستو پیغمبر نے کہا کیا بس اس جملے پر توجہ پیغمبر نے نہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا نہ اپنی زبان سے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہا پیغمبر نے نہیں کہا سب سے پہلے اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے علی نے اپنی زبان پر جاری کیا گواہی تو علی نے دی ہے نا گواہی تو علی نے دی ہے نا دوستو گواہی تو علی نے دی پھر علی سے سن کر سب نے پڑھا علی سے سن کر سب نے پڑھا جو بھی مسلمان ہو رہا ہے وہ علی سے سن کر پڑھا ہے نا سب سے پہلے یہ کلمہ آخری جملہ اس تقریر کا سب سے پہلے یہ کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ سب سے پہلے علی نے پڑھا نا یہ کلمہ پیغمبر نے تو نہیں پڑھا پیغمبر نے تو کہا ہے کون ہے جو میری تصدیق کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ آج ہی سے میرا ولی بنے میرا وزیر بنے میرا وسی بنے تو پیغمبر نے تو یہ اعلان کیا ہے علی نے تصدیق کی ہے سب سے پہلے یہ کلمہ دعوت ایز الاشیرہ میں سرزمین مکہ پر ابو طالب کے گھر میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ نہ سب سے پہلے کسی صحابی نے پڑھا نہ کسی تابعی نے پڑھا نہیں رسول نے بھی یہ کلمہ نہیں پڑھا سب سے پہلے یہ کلمہ علی نے پڑھا ہے پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے بیٹھیں آپ دو بھر یہ جملہ مکمل ہونے دیں کہ جو بھی میری تصدیق کرے گا جو بھی میری تائید کرے گا وہ میرا ولی ہوگا علی نے تائید کی کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پورے بجبے کی توجہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ پیغمبر نے اسی دعوت میں اسی دعوت میں اپنے وعدے کو پورا کیا ہوگا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ علی نے کہا ہے پیغمبر نے جواب میں کہا ہوگا علی تم نے میری تصدیق کی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انہ علی ان ولی اللہ دعوت زلشیرہ میں پیغمبر نے کہا اشہدو انہ علی ان ولی اللہ تو دوستو اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے تم ہمیں بھی کافر کہو گے ارے سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ انہ محمد الرسول اللہ وہ نبی کی سنت علی کی سنت ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ان ولی اللہ وہ نبی کی سنت ہے تاندھو 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 جاندھو بیٹھو بیٹھو بسیں ایک نہ رہا ہوں جاندھو بلن ترین سلوات سلامت رہو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اس لیے کہ علی نے تصدیق کی ہے نبوت کی علی نے کلمہ نہیں پڑا ہے تصدیق کی ہے گواہی دی ہے اس لیے جب کبھی بھی نبوت پر کوئی آنچ آئے گی تو علی سامنے آئے گا چاہے حسن کی صورت میں آئے چاہے حسین کی صورت میں آئے چاہے عباس کی صورت میں آئے چاہے آج کوفے میں مسلم ابن عقیل کی صورت میں آئے یہ ہے حقانیت یہ ہے حقانیت ہر جگہ علی کوفے میں مسلم کی صورت میں علی مسلم کے یتین بچوں کی صورت میں علی سکینہ کی صورت میں عالی زینب کی صورت میں عالی عباس کی صورت میں عالی اکبر کی صورت میں عالی برچی کھائے عالی تیر کھائے عالی لاشا پامال کرائے عالی بچ گیا اسلام بچ گیا مسلمانوں تمہارا اسلام مولانا عزرح سنزیدی مرہوم کہا کرتے تھے خطیب عالی محمد دین بچا اللہ کا کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا اجڑ گیا گھر غریب ابو طالب کا آج دو محرم ہیں حسین کربلا سے قریب ہیں حسین مدینے سے رخصت ہو گئے اٹھائیس رجب کو اب تو کربلا سے قریب ہیں حسین اب کربلا سے قریب ہیں حسین کربلا پہنچ رہے ہیں دو محرم کو حسین عزاداروں عزاداروں علماء بیان کرتے ہیں راویوں نے لکھا کہ چلتے چلتے حسین نے آواز دی اب آس قافلہ روکو بھائی بڑے سکون سے پڑھوں گا بی بی زینب یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ہمارے فضائل میں توجہ نہ کرے تو ہمیں غم نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی میرے بھائی کے مسائب میں نہ روہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ مجھے اپنی چادر چھننے کا غم نہیں ہے مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں موجود تھی اور بھائی کو رو نہ سکی اس لیے مسائب میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو دوستو مجالس کا مال مسائب ہوتا ہے مجالس کا حاصل مسائب ہوتا ہے عباس جی مولا قافلہ روکو بھائی قافلہ اچانک کربلا میں داخل ہونے سے پہلے رکا قافلہ رکا محملیں بٹھائی گئیں اونٹ بٹھائے گئے حسین کے لیے مسلح بچھا حسین زمین پر بیٹھے زینب محمل میں گھبرا رہی ہیں ارے فضاء ذرا جا کر تو پوچھ حسین نے بغیر ارادے کے قافلہ کیوں روکا میرے بھائی کو یہاں تو نہیں اترنا ہے یہ اچانک یہ اچانک میرے بھائی نے یہ اچانک میرے بھائی نے قافلہ کیوں روکا ایک جملہ مجھے کہنا ہے دوستو میرے بھائی نے اچانک قافلہ کیوں روکا عددار و محمل کا پردہ بار بار اٹھ رہا ہے فضاء اتر کے حسین کے پاس آئی فضاء اتر کے حسین کے پاس آئی ایک مرتبہ ابھی فضاء حسین کے قریب پہنچی تھی کہ زینب نے بھی دیکھا فضاء نے بھی دیکھا عباس نے بھی دیکھا کہ فرزند رسول مسلح سے کھڑا ہو گیا میرا مولا حسین مسلح پر کھڑے ہو کر کوفے کی طرف روح کر کے کہتے ہیں علیک السلام یا صفیرت الحسین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے کیا مجلس رہا ہے ہاں رو اسی طرح رو دوستو مجھے عشق ہے مسائب سے دوستو میں خود بھی رونا چاہتا ہوں رو فاطمہ زہرہ کا گھر اجڑا ہے رو بطول کی بیٹیوں کا گھر اجڑا ہے آج محرم کی دو تاریخ ہے میری ماں بہنو اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے ایک جملہ عزادہ دارو چند جملے مجھے کہنے دیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین نے جواب سلام دیا زینب گھبرا کے محمد سے اتری فضاء میرے بھائی نے کس کے سلام کا جواب دیا حسین نے کہا بہن زینب قریب آجاؤ زینب چادر سنبھالے ہوئے بھائی کے قریب آگئی اب بھائیں جانب حسین کے زینب ہیں بھائیں جانب عباس ہیں زینب پوچھ رہی بھائی کسے سلام کیا حسین رو کر کہتے ہیں مسلم نے سلام آخر کیا تھا مر نہ جاؤں یہ جملہ پڑھتے ہیں بہن مسلم نے سلام آخر کیا تھا زینب اور عباس دڑپ کے کہتے ہیں مولا کہاں ہے مسلم کہاں دیکھنا چاہوگے کہاں مولا دکھائیں حسین نے دایا ہاتھ زینب کی آنکھوں پر پھیرا بایا ہاتھ اجازہ امامت کا عباس کی آنکھوں پر پھیرا کوفے کی سرزبین بلند ہوئی بہن ذرا دیکھو تو بھائی مسلم نظر آئے گا زینب اور عباس نے دیکھا حسین نے پوچھا زینب مسلم نظر آیا زینب میری ماں بہن ہو یہ جملہ سنو زینب کہتے ہیں بھائی مسلم میرا شیر تو نظر نہیں آ رہا ہاں ایک قیدی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے ہوت کٹے ہوئے ہیں داڑ ٹوٹے ہوئے ہیں پیشانی زخمی ہے پیشانی اور جدہ قضاء ہاں 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 کرو اسی طرح مولا مجھے طاقت دے دو میں دو جملے اور کہتے ہیں زینب کہتے ہیں ایک شیر ہے جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے کمر جھکی ہوئی ہے داڑ ٹوٹے ہوئے ہیں پیشانی زخمی ہے ہوت کٹے ہوئے ہیں ایک جلاد نے زنجیر پکڑی ہوئی ہے دوسرے جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے قلعے کی فصیل پر ایک ضعیف کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے حسین کہتے ہیں زینب یہی تو میرا قریب مسلم ہے یہی حاضر صفیرت الحسین حسلہ دو جملے بہت بڑی مجلس ہو گئی لیکن دو جملوں کی اجادت اور چاہوں گا یہی تو ہے صفیر یہی تو صفیر حسین ہے یہی تو میرا قریب مسلم بھائی ہے یہی تو میرے چچا کا بیچا ہے عزدارو جملہ سنیں گیا ایک مرتبہ جناب زینب اور عباس نے دیکھا کہ جناب مسلم کو جلاد کھینچتے ہوئے قلعے کی فصیل پر لے گئے ایک مرتبہ جلاد نے مسلم کی گردن قلعے کی دیوار پر رکھی ابھی تروار بلند کرنا چاہتا تھا جلاد کہ جناب مسلم نے یعنی کہہ کے گردن اپنی گردن کو قلعے کی دیوار سے اٹھایا کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ اے فرزند رسول میرے مولا کوف نانا مولا خط نک چکا ہوں کوفیوں نے غداری کی جدا کلا مولا تمہیں سلامت رکھے مولا تمہیں آباد رکھے لو دوستو دو جملے قیامت کی مجلس ہو گئی ہے ایک ہاں نہ میرے دوجوان دوست ہاتھ نہ جوڑو بلکہ ایک جملہ سنو جناب مسلم نے کہا مولا مجھے معاف کر دینا مولا کوفے نہ آنا میری ماں بہنوں مولا تمہیں سلامت رکھے ہزاروں کی تعداد میں آئی ہو نا لو یہ جملہ سن لو جناب مسلم کہتے ہیں مولا کوفے نہ آنا سارا کوفہ باغی ہو گیا ہے میں خط لکھ چکا ہوں مکوفیوں نے وفاداری نہیں کی اس کے بعد کا جملہ میں بڑے سکون سے پڑھوں گا مگر برداشت کر لینا جناب مسلم کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا ہے تلوار اس کے بعد چل گئی مسلم نے آخری جملہ کہا مولا حسین اور اگر آنا بہت ہی ضروری ہو تو کوفے میں اکیلے آنا زہرہ کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لینا زہرہ کی بیٹیوں کو عددار ہو دو جملے زہرہ کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لینا زہرہ کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لینا اتنا کہا جلاب کی تلوار چلی مسلم کی گردن کٹ کر قلے میں گری مسلم کا لاشا زمین کوفہ پہ آیا سن لیا آپ نے جملہ سن لیا میں ان کو ختم کر دی مجلسی سی جملے پر عددار ہو مسلم کا لاشا زمین پہ آیا مسلم کا لاشا اکیلا کوفے کی سر زمین پر پڑا ہے عباس سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کیوں نہیں ہو سکا جس غازی عباس کے علم کے نیچے بیٹے ہو نا عباس سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا عباس کی بہن کا سوہاگ ہے نا مسلم عباس جداک اللہ جداک اللہ عباس کی بہن کا آخری جملہ دوستو مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اس کے آگے المحسن میں پڑھوں گا عباس کی بہن کا سوہاگ ہے نا مسلم عباس سے برداشت نہیں ہوا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا مولا مسلم کی یہ بے کسیم اس سے دیکھی نہیں جاتی مولا آپ تو امام ہیں زمین کو حکم دینا وہ اپنی تنابے کھینچے میں کوفے پہنچ جاؤں کہا مسلم کہا عباس کیا کرو گے کہا مولا جا کر مسلم کے لاشے پر بیٹھ تو جاؤں گا میری بہن کا سوہاگ کوفے کی گلیوں میں لاوارس پڑا ہوا ہے میرے مسلم کا لاشہ اکیلا ہے حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھ عزدہ داروں جملہ سن لینا قیامت دے رہا ہوں عباس نے جو غور سے دیکھا حسین نے کہا عباس کچھ نظر آیا غازی عباس نے کہا ہاں آقا اب مسلم اکیلا نہیں ہے بلکہ ایک نقاب پوش بی بی سر کے بار کھولے ہوئے مسلم کے لاشے پر رو رہی ہے حسین نے کہا بات میری ماں فاطمہ فاطمہ ذرا فاطمہ موسیقی موسیقی